موسیقی 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 تھی کہ ماما آپ نے یہ بنا کر بھیجنی ہے اب بس یہ کہ تقریباً میرا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے پھر ساتھ میں مجھے یہ تھا کہ بچے کو ڈسپوزیبل پلیٹس اور ڈسپوزیبل سپونز بھی بھیجوں پھر میں نے ٹیگنگ کی ہے اس کے جو شاپر پہ جو اسے میں نے پلیٹس اور سپونز بھیجنی اس پہ اس کا نام کلاس کا نام اس کی ٹیچر کا نام وہ ساری ٹیگنگ کی ہے پھر جو اس کا ہارٹ پٹ ہے اس کو ٹیگ لگا ہے اور اسی طرح سے اچھا ایک اور چیز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پنک جو ہے وہ سٹکی نوٹس کیوں لگایا کیونکہ آج ان کے سکول میں کینسر کی جو ہے وہ بھی کینسر ڈے بھی منایا جا رہا ہے تو بچے موسٹی سب بھی جو ہیں وہ پنک ڈریس میں آئے تو میں نے یہ سوچا کہ چلے اس کا جو ٹیگ ہوگا وہ بھی میں جو سٹکی نوٹس وہ پنک میں بھیجتی ہوں اس طرح سے جو ہے وہ اس ڈے کے اکارڈنگ بھی ایک چیز ہو جائے گی تو یہ شاپر جو آپ لوگ دیکھ سک رہے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے بنایا تھا اس میں سپونز اور چیزیں ہیں اور یہ والا جو شاپر ہے اس میں ڈسپوزبل سارا سامان ہے ڈسپوزبل سپونز اور پلیٹس اچھا میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہوں کہ جو یہ شاپر اس میں میں نے کیا کیا رکھا ہے اس شاپر میں میں نے اس کے لیے گلاوز رکھیں تاکہ بچے جو ہیں وہ صاف طریقے سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مجھوز نہ کریں گلاوز میں نے اور سات میں جو ہے وہ کیاپ ہے تو کیاپ میرے پاس شیف کیاپ تو تھی نہیں پھر میرے پاس شاور کیاپس کافی پڑی ہوتی میں نے لکے رکھی ہوتی ہے تو وہ میں نے ایک اسے بلکل پیکٹ بول دی ہے سات میں دو تین میں نے اسے سپونز اس طرح کے جو سرونگ والے وہ ڈال کے دی ہیں اور ایک میں نے اسے سٹیل میں دیا اور دو میں نے پلاسٹک میں دیا چلیں مجھ جس طرح سے ٹیچر بھی ہیلپ کریں گی وہ خود بچوں کو سیل کریں گے لائک بچے آئیں گے وہ پلیٹ میں ایک پلیٹ کے اکارڈنگ جو بھی سرونگ ہوگی وہ ٹیچر گائیڈ کر دیں گی اس میں پھر وہ ڈال کر بچوں کو سیل کریں گے اب اس سے جو ارننگ ہوگی وہ چیارٹی میں جائے گی تو یہ بہت بڑی اچھی ایفٹ ہے اچھی مومنٹ ہے جو بچوں کو اسے کھا رہے ہیں اور بچوں میں اس طرح سے جو ہے جو چیارٹی کی جو ڈونیشن کی جو دینے کی جو غریبوں کی مدد کرنے کا جو جذبہ وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اب بس یہ مجھے ہے کہ میں اس کو ہارٹ پاٹ میں شفٹ کروں اب اس کا ٹائم ہوا پڑے تو بس مجھے یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کال آ جائے کیونکہ وہ بڑا اس چیز کے لئے ایکسائیٹڈ ہوتا اب میں نے ساتھ مینا اوپر سمائلی بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیچپ سے میں نے بنائی ہے تاکہ وہ جیسے کھولے گا خوش ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے بچوں کے مومنٹس ہیں بچوں کو خوش کرنے کے طریقے ہیں بچے تو ایسے ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح کی چیز اگر پیرنٹس بھی کریں تو بچے جو ہیں وہ پوزیٹیف طریقے سے گروہ کرتے ہیں تو بس اب اس کو بھیج کے میں جیسے اندر آئی تھی تو ساتھی میرے ہیلپر لے آئے ہیں ایک میرا آن لائن میں نے آرڈر کیا ہوا تھا آئیڈی لینسی سے یہ آئیڈی لینسی بھی بہت اچھی سائٹ ہے یہ آپ لوگ آن لائن شاپنگ کے لئے کریں تو ان کے پروڈکس بہت اچھے ہیں دراز کے بعد دراز بھی خیر اچھ ہے لیکن اس ان کے پروڈکس مجھے میں نے دو تین دف آرڈر کی ابھی میں نے اور بھی مزید آرڈر کی ہوئے وہ بھی جیسے آئیں گے ان کی بھی میں ان باکسنگ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی یہ جو میں نے مانگوایا یہ ابھی آپ کو جیسے ان باکس ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں دکھاتی ہوں اس سے پہلے میں بھی آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی پیکنگ کی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کراچی سے یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں تو پیکنگ اگر اچھی نہ ہوتا سامان کے ٹوٹنے کا ڈیمیج ہونے کا خراب ہونے کا ڈار ہوتا ہے تو انہوں نے دیکھئے کہ بلکل اتنی زبردست پیکنگ کی ہوئی ہے کہ میں کھول نہیں پا رہی تھی میں نے پھر سیزر سے اچھی طرح کٹ کر کے اس کو کھولا ہے اب یہ جو ہے اس کی ان باکسنگ اب جی دیکھئے گا یہ میری کیا چیز میں سے نکل رہی ہے تو بس میرے ہلپر کہنے با جی اچھی خاصی پیکنگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ بس چیز لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیز بڑی ہی سیفلی جو ہے وہ آپ کے گھر تک پہن جاتی ہے یہ میں نے جی روڈ آئرن کی جو ہے فروٹ باسکٹ جو آرڈر کی تھی اب آپ کو پتہ ہے جیسے ونٹرز ہیں تو ہم فروٹس کو فریج میں نہیں رکھتے فروٹ فریج میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بہت تھنڈے ہو جاتے ہیں بچوں کو کٹ کر دیں تو بچے بچے والرگی کا میرے بھی میں بھی خود والرگی والی ہوں تو میں اس طرح کا تھنڈا فروٹ کھائی نہیں سکتی تو فریش فروٹ لائیں اس باسکٹ میں رکھیں دو اس کے پورشن بنے ہوئے ہیں اور اچھی خاصی بڑی ہے دیکھنے میں آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ اچھی خاصی بڑی ہے لائک دو کلو کے قریب سیب آ سکتے ہیں اسی طرح دو درجن جو ہیں کیلے اور ساتھ میں اور بھی اگر آپ ایک آدھ فروٹ ساتھ ایڈ کرنا چاہے مرود اچھے آئے ہیں جو آپ لوگ لاتے ہیں اس میں سارے ہر طرح کا فروٹ جو سٹور ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد جی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ونٹر کی جو سبزیاں جو چیزیں سٹور کروں گی وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اب میں نے سٹور ایک دو دو سے تین دن میں میکسیمم میرے لگے ہیں میں نے ساری چیزیں سٹور کر چکی ہوں دیسی گھی بنانے کا طریقہ نکالنے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا دیسی گھی بھی جو ہے وہ ونٹرز کے لیے میرا سٹور ہو چکا ہے آپ کو بتا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا پراتھے بھی دیسی گھی سے بنتے ہیں مجھے پساند دی نہیں آتا اب دیکھیں کہ میں نے اچھی خاصی اور کلر کتنا خوبصورت ہے گھر کا جو دیسی گھی اس کی تو اپنی بات ہوتی ہے ساف سترہ آپ کے اپنے ہاتھ کا نکلا ہوتا ہے آپ کو کنفارم ہوتا ہے جیس ساف سترہ ہے کوئی اس میں نہیں پریشانی کے ملاوٹ ہوگی یا کچھ اس طرح سے اب تقریبا میرا چار پانچ کلو کے قریب میں نے جو ہے نا وہ دیسی گھی کے باکسز بنا کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریز کر لیا یہ میرا کام ونٹرز کا پورا ہو گیا ونٹرز میں تقریباً اتنا ہی لگے گا اگر آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بھی حلبہ بناتے ہیں تو آپ کا دو تین کلو سے اوپر گھی نہیں لگتا پھر باقی پراتھوں کا کر لیں یا جیسے دیسی مرگی یا آپ جو بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی آپ دیسی گھی آئٹ کر لیں تو اتنا پیارا فلیور آتا ہے کہ کمال کی چیز ہوتی ہے اب اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے جو سبزیاں ہیں نا وہ میں نے لا کے کافی زیادہ رکھ لیں تھی ان کو میں نے تین دن لگا کے کس طرح سے سٹور کی ہے اب یہ میرا تقریباً مہینہ جو ہے نا آرام سے ان سے گزر جائے گا اس دوران میں چاہے کچھ بھی کام کرنا چاہوں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہوں میرے لئے پرابلم نہیں ہوگی یہ میں نے شملہ میٹ کے پیکٹس کنائے ہیں اب اس سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے تھے چوٹ کلو کے قریب میں نے بنگوائی تھی اور میرے اچھے خاصے چار پانچ پیکٹ بن گئے ہیں ایزیلی مطلب اتنا میں پیکٹ بناتی ہوں جو ایک دفعہ میں آپ میکرونی میں یا سپیکٹی میں ڈالو تو مجھے پتہ ہے میں کتنی کونٹیٹی یوز کرتی ہوں تو یہ میرے لئے بہت رہتا ہے اب یہ چار پانچ پیکٹ ہے تو میرے لئے بڑی آسانی سے جو ہے نا مہینے میں مہینہ گزر جائے گا بڑے مزے سے اگر کچھ اور بھی چائنیز بنائیں تو بڑے آرام سے اب یہ شلجم میں نے بوائل کر کے جو ڈسپوزیبل ڈبے میں رکھ لی ہیں شلجم ہے اب جسٹ اسن کو میں مسالہ بناوں گے اور شلجم ڈال لوں گی تو میرے شلجم ریڈی یہ میں نے قدو بوائل کر کے رکھا اور آپ کو پتہ سبزیاں آجیں تو سبزیاں ضائع نہیں ہونے دینی چاہیے ان کو اس طریقے سے فریز کر لیں قدو میں نے بوائل کیا اس کا مسالہ بنائیں چاہیے گوشت کا مسالہ بنائیں اس میں قدو آئیڈ کر لیں یہ میں نے پالک بوائل کر کے رکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اتنی ہی بنا لیتی ہوں کونٹیٹی میں جو مجھے پتہ ہو کہ میں نے آج سالن بنائے تو وہ آج کے آج ختم ہو جائے گا پس پالک میں نے جو ہے وہ اچھی خاصی منگوالی تھی پانچ چھے کلو کے قریب تھی اس کے میرے چار پانچ دبے بن گئے آرام سے بن گئے اب یہ کہ پالک چھے ویک میں ایک دفعہ بھی بنے تو اگر چار ہفتے ہیں تو ہمارے چار دفعہ پالک بن سکتی یہ میں نے کریلے جو ہے وہ پہلے ملے دھوے کٹے آپ کو پتہ ہے کریلوں کا بھی بہت لمبا پروسس ہوتا ہے پھر ان کو فرائے کر کے جو ہے وہ میں نے ڈبوں میں رکھا ہے یہ دیکھیں کریلوں کے میں نے تین پیکٹ بنا کے باکس بنا کے رکھ دی ہیں تو یہ بھی دیکھیں اب یہ کہ سبزیاں آپ کو اچھی لگتی ہے منٹرز میں سبزیوں کا بڑا مزہ آتا ہے کھانے کا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سبزی کا جو مزہ آتا ہے وہ سردی میں زیادہ آتا ہے گوبی جو ہے نا وہ میں فریز نہیں کرتی حالانکہ میری جو ہے امی لوگ وہ گوبی بھی فریز کر لیتے تھے گاجریں بھی کر لیتے تھے لیکن ابھی میں نے گاجری اور گوبی والا سیزن نہیں لگایا وہ بھی جس وقت آئیں گی وہ بھی میں فریز کروں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی کہ وہ میں کیسے فریز کرتی ہوں یہ جو میری پاس چیزیں تھیں جو میں بائل کرنے والی تھی کارٹ کے بائل دھو کے بائل کرنے والی تھی وہ میں نے بائل کرنی ہے اور یہ جو ہے یہ میں نے کیما جو ہے نا کیمنے کے بھی دو میں پیکٹ اس طرح سے بائل کر کے رکھ لیتے ہوں اب میکرانی میں ڈالنا چاہیں سپیگٹی میں ڈالنا چاہیں چاولوں میں ڈالنا چاہیں تو کیمہ بوائل ہو کے میرے پاس پڑھا ہوتا ہے مطلب اس سے کوکنگ کا کام عادے سے بھی عادہ رہ جاتا ہے فالسہ میں نے رکھا ہوتا ہے مجھے کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں جوس بناو تو فالسہ کا ایک دبا یا کلو دیر کلو کے قریب میں ضرور رکھتی ہوتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں اس طرح سے کوئی گیسٹ آئے تو آپ بلکہ سیزن سے آؤٹ ایک چیز نکال کے بناتے ہو نا تو وہ بس مزہ آتا ہے اس کا اس طرح کی چیز میں ضرور اپنے پاس رکھتی ہوتی ہوں بس یہ تھی سبزیاں جو میں نے کافی ساری اور کافی دن لگا کے بلکہ میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنا چاہتی میں نے شیئر نہیں کر سکی کہ اس طرح کی چیزیں آپ لوگ رکھیں اور سردیوں میں جب آپ چیزیں سٹور کر کے رکھتے ہیں چائنیز بنائیں چاہے اس سے آپ سبزیاں بنائیں آپ کا کوئی چیز کھانے کو دل کر آپ کے پاس یہ میں نے مطر کے دانے نکال کے رکھے تھے میں آپ کو دکھانا بھول گئی ہوں مطر کے دانے میں نے اس لئے نکال کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ پلاو میں بڑا آپ دیکھیں پلاو بنائیں فور ہی مطر نکالیں چائنیز بنائیں اس پر مطر ڈالیں مطر اس طرح کی اب میں بلکہ ہی سوچ رہی تھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہ میں گاجرے بھی لے کر آتی ہوں کیونکہ چائنیز میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ڈلتی ہیں بس ایک گاجرے رہ گئی ہوا گاجرے میں ابھی اس لئے لیل آئی تھی کیونکہ گاجرے مجھے ابھی اتنی اچھی ملی نہیں تھی مولیاں اچھی ملی تھی وہ میں لے آئی تھی تو بلکہ میں نے مولی کا پراتھا بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ مولی کے پراتھے جو مولیاں بہت اچھی آئی ہیں گاجرے مجھے اچھی اتنی ملی نہیں جیسے ریڈ والی ہوتی نا جوسی بلکل ریڈ وہ والی نہیں مجھے بھی ملی انشاءاللہ ایک دن میں چکر لگاؤں گی وگر مجھے اچھی گاجرے ملی وہ بھی میں ضرور فریز کرلوں گی اب یہ دیکھے گا کہ یہ میں نے فش کو مسالہ لگا کے شاپر میں رکھا ہوئے کسی دن مدر فریش نکال کے سردیوں میں فرائے فریش کا بہت مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے ساتھ چٹنی بنی ہوئی ہو فش ہو تو کیا بات ہے یہ لیمن میرے پاس تھوڑے سے پڑے ہوئے تھے وہ میں نے فریز کر کے رکھ لی ہے لیمن بھی اس طرح سے پڑے ہو تو ضرور فریز کر لیا کریں ان کے بھی بڑے بینیفیٹس ہوتے ہیں اور یہ بہت ساری جگہوں پر یوز ہو جاتے ہیں خاص کر چائنیز میں ویسے بھی یوز ہو جاتا ہے لیمن لیمن تو ہونا چاہیے پاس اس طرح کا پڑا ہو اور اچھا لیمن آپ کو پتھا آؤٹ آف سیزن نہیں ملتا بس اب میں دودھ نکال لوں گی کیونکہ دودھ بھی آج بائل کرنا تو میں دودھ بھی اگر اس طرح ایکسٹر پڑھا تو اس کو میں فریزر میں رکھ دیتا ہوں تماتر بھی میرے پاس کافی سٹاک میں ہے بلکہ پہلے والے تماتر میں دیکھ رہی تھی دو تین چار پڑے ہوئے تھے یہ میں ون کیجی سے زیادہ لائی تھی اب میرا دل تھا ان کو کٹھا کروں تاکہ تماتر کی پیوری میں سمٹر بنا لیتی ہوتی ہوں سمٹر میں نہیں بناتی کیونکہ تماتر مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے پیاز گلتا ہے تو ساتھ کماتر بھی گل جاتے ہیں سمٹر میں بناتی ہوں کیونکہ پھر آپ یہ اتنی ساری چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو میں پیوری موسٹی بناتی نہیں ہوں کبھی کبھر بنا لیتی ہوں اب یہ میرا دل ہے جیسے فریزر کھول ہے تو ساتھ سار میں فریزر کو بھی تھوڑا سا کلین اپ کرلوں جو اس میں میس ہے یہ اس میں ایکسٹرا شاپرز ہے گوشت کے مٹن کے وہ دیکھوں جو چیزیں ایک دفعہ کرنے والی ہیں سارے فریزر کو وہ بھی ساتھ ساتھ کلین اپ کرلوں کلیننگ تو ایسا چاپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا فریزر صاف ستھ رہا ہے لیکن چلے ایک دفعہ سے چیزیں جو ہے نا وہ ساری ارینج ہو جائیں گی اب میری نظر سے ہاتھیس گزر گئی ہے کہ فریزر میں کیا کیا پڑا ہے یہ میں نے کچھ سموسے بنائے تھے یہ میں گھر میں ہی پٹیاں لے آتی ہوں اور چکن چائنیز کچھ بنا لیتی ہوں کچھ فیسے آلوکیں بنا لیتی ہوں اس طرح سے سموسے فرائی کر کے لیتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو آپ اچھی سی گرم سی چیز گھر میں بنایا کہ نہیں ساتھ ہلوہ ہو ساتھ میں اس طرح سے کوئی نمکین چیز ہو جائے تو مہمان بھی خوش ہو جاتا اور آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے سرونگ کر کے تو بس یہ کہ اس طرح کی چیزیں اب میرے کباب بھی بنانے والے رہتے ہیں جس دن میں نے کباب بنائے اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی میرے کباب جو ہیں گھر کے بہت اچھے بنتے ہیں یہ دیکھے گا یہ میرا پورا سٹاک ہے اب دیکھ سکتے ہیں مہینہ ڈیر اب میرا بڑا مزے کا اور سکون کا گزرے کا اگر میری سیر جیسے اپنڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے لرجی کا مجھے رہتا ہے میرے بچوں کو بھی رہتا ہے تو انشاءاللہ تو اللہ بس نکالا اور منٹوں میں ہانڈی اور سالن جو چائنیز بناو کچھ بھی بنانے کو دل کریں میکرونی سپیگٹی کچھ بھی آپ کے بس چیزیں گھر میں پڑی ہوں بنی پڑی ہوں ہاف کو کھو تو منٹ نہیں لگتا اس طرح کی چیزیں آپ اپنے لیے کر لیا کریں جب آپ کی صحت اچھی اور ٹھیک ہوں آپ ہیلدی فیل کر رہی ہوں تو اس طرح کی چیزیں لائیں اور سٹور کر لیں بس اب میرا جو ہے وہ بڑی مجھے آسانی لگ رہی ہے اب میں ساتھ ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ میں کتنا ریلیکس فیل کر رہی ہوں کہ میرا تو کچھن کا عادی صدر کام ہو چکا ہے اب آپ لوگوں سے ایک میں نے چیز شیئر کرنی تھی یہ میرا ایک کہہ لیں ایک میں نے خود سے ایک ڈیکوریشن چیز خود سے تیار کی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ جو ہے منی پلانٹ کے وہ کارٹ کے لگائے تھے اب وہ کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں ایک میں نے اوڈ پلانٹر بنایا تھا ایک یہ میں نے بنایا تھا اب اس کو خوبصورت کیسے بنانا وہ میں آپ یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہے جی ریڈ کلر فوڈ کلر جو ہوتا ہے جو ریڈ کلر میں ہوتا ہے زردہ رنگ نہیں ہے یہ ریڈ کلر ہے اس کے میں نے دو چھٹکیوں کے قریب میں نے لینا ہے اور پہلے میں نے پتے دھولی ہیں پانی میں نے تازہ ڈالیا نیا اب دو چھٹکیوں کے قریب میں نے چمچ میں ہی ڈالا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ نہیں ڈالنا جس دو چھٹکیاں چھٹکیوں کے برابر یہ دیکھیں یہ میں نے اس پانی میں مکس کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ اتنا پیارا دیکوریشن پیس کتنا اکتیار ہو جائے گا آپ کہیں بھی رکھیں گے تو یہ اتنی خوبصورت لکتے گا یہ دیکھیں بلکہ جب میں بنا رہی تھا تو میرا بیٹا کہتا ہے ماما جہاں میں شیری لگ رہا ہے جہاں میں شیری لگ رہا ہے تو اس نے بلکہ کہنا شروع کر دیا لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جہاں میں شیری تو بس میرے بیٹے نے بڑا ہی انجوائے کیا اس چیز کو یہ دیکھئے گا اب میں اس میں لگاتی ہوں اپنے جو ہے منی پلانٹس اب آپ دیکھئے گا آپ یہ خود بھی بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ نے جہاں پہ رکھا ہے تو آپ کا کیسا لگا ہے ایک نئی لکہ آجاتی ہے اس جگہ کی نا اب میں نے یہ بنا کے میں نے کچن میں کی ونڈو میں یہ رکھا ہوا تھا تو وہاں کچن کی ونڈو میں ایسے جیسے رونک نہیں آجاتی کلر آجاتا ہے اس سے کلر ایڈ ہو گیا ہے بسیکلی کلر ہے اور ایک نیا ڈیکوریشن پیس آپ نے خود اپنے گھر کا تیار کر لیا پلانٹس کو منی پلانٹ کو میں نے پہلے دھویا ہے اب دیکھیں اچھے خاصے ساف سترے چمکدار ہو گئے اور یہ بلکہ بلکہ پرانی سی بوٹل ہے جیم کی بوٹل ہے اس کو میں نے دھو کے اس میں پانی ڈال ہے اس میں فوڈ کلر جو ہے ریڈ کلر کا وہ ڈال ہے اور جو منی پلانٹ اس کی ٹینیا وہ کٹ کے میں نے اس میں لگائی ہے اب میں اس کو رکھتی ہوں کچن میں میرا دیلہ رکھوں ونڈو میں نا تو آتے جاتے کچن میں اچھی سی لکھ آئے گی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا پیارا ایک آپ کا ڈیکوریشن پیس جو ہے وہ تیار ہو گیا نئی لکھ آگئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کرتے جا کریں ہاں اگر آپ اس ریڈ کی بجائے اگر آپ زردہ رنگ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالیے گا تو وہ ایک اورنج یلو سا کلر آئے گا وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ سا لک دے گا تو یہ تھا ایک آپ سے ایک ٹپ اور ہیک شیئر کرنا تھا اور ہاپفولی آپ کو میرا ولوگ آج کا بہت اچھا لگا ہوگا اگر پساند آیا اگر اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری صحت کیلئے دعا کیجئے گا کہ میرے جو مجھے الارجی کے رہتا ایشو وہ بھی سالو ہو جائے اور میں تھوڑا بہتر فیل کروں آپ لوگوں سے اسی طرح میری بات ہوتی رہے اور انشاءاللہ آئیڈل انسی کے جو باقی میری چیزیں پروڈکس آئیں گی وہ بھی میں آپ لوگوں سے ان باکسنگ اس کے ضرور شیئر کروں گی اور نیکس ولوگ میں آپ سے ملتی ہوں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے